عبداللہ صاحب آپ کیا کہیں گے کیا مقدمہ ایسے ان پر درج ہو سکتا ہے اگر جلم ثابت ہو جاتا ہے کس طرح سے روک تھا ممکن ہے کہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات نہ ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ سائفر کے بیانیے کے بعد آپ نے جس طریقے سے قومی سلامتی کے اداروں کو نشانہ بنایا اور ان سے سربراہان کو آپ نے متنازہ بنایا میر سادک میر جعفر کے تشمیح دینا شروع کر دی تیجہ یہ ہوا کہ عوام اور افواق کے درمیان میں خلیج پیدا کر دی جس کی وجہ سے نو مائی کے واقعات جو ہے وہ رونما ہوئے اصل بات یہ ہے وہ تو چلیں ایک معاملہ تھا نا لیکن یہ دوسرا معاملہ بہت ہی خطرناک ہے اور اس کے اوپر بھی وہ جی ایٹی کے سامنے کیا کہتے ہیں کہ جی اگر مجھے گرفتار کریں گے تو پھر لوگ تو جی ایش کی ہو جائیں گے یہ کیا بات ہوئی مطلب انتہائی آپ تو عجیب دولا صاحب انہوں نے یہ بھی کہا تھا میں پہلے سے زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا یہ بھی ان کا بیان یہ تو خطرناک ہو گئے نا ریاست پاکستان کے لئے خطرناک ہو گئے دیکھیں نا اگر سائفر بیانی ہے کہ اوپر بعد میں خودی کہا کہ وہ غلط تھا اس کو کہا کہ بھول جائے اس کو کہا فراموش کرے اور پھر آڈیو لیک کے اندر کیا بولا کہ ہم سائفر پر کھیلیں گے اب کھیلنا کیا مطلب ہے آپ کیا کھیلنا چاہ رہے ہیں آپ کون سی خطرناک گیم کھیلنا چاہ رہے ہیں وہ کھیلنا کہیں نو مائی کے واقعات سے کھیلنا تو نہیں تھا اب یہ ایک تو یہ پہلو ہے دوسری اس کا پہلو ہے کہ اوفیشل سیکرٹ ایک کا بڑا واضح ذکر کیا گیا اور جب نو مائی کے واقعات ہوئے تو کہا گیا کہ اوفیشل سیکرٹ ایک لاغو ہوگا اوفیشل سیکرٹ ایک ان لوگوں پر لاغو ہوتا ہے جو اوفیشل سیکرٹ کے رازدار ہوتے ہیں جو ان کے پاسدار ہوتے ہیں جن کے پاس وہ ایکسیس ہوتی ہے اپنے پاس شائفر کو رکھنا پہلی بات آپ نے اپنے بیانیاں میں ایک بہت اہم بات کی تھی اس پہ ہمارے موزید شروکا نے گفتگونی کی وہ ہے آپ کی بیرون ملک شاک کو خراب ہونا میں تقریباً روزانہ سفیروں سے ملتا ہوں اور مجھے یہ معلوم ہے کہ انہوں نے کھلے عام ایک محفل تھی پچھلے دنوں اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جناب گل صاحب ہم تو آپ کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی باتیں جو ہیں وہ تو دنیا کے اندر ہمارا تمسکر بنایا دیا جاتا ہے اور ہماری سفارتکاری کی جو زبان ہے جو کہ خاموش ڈپلومیسی ہوتی ہے یا بلکل آپ کہیں کہ ایک دوسرے کو اعتماد میں لے کہ ایک ایزی بحث ہو جاتی ہے تو وہ ختم ہو گئی انہوں نے کہا اب جو کچھ ہوگا ریٹن ہوگا لکھ کے دیں پاکستانی سفیر وہاں موجود ہے اسی طرح کا ایک واقعہ جو ہے وہ سعودی عرب میں پاکستان کے سفارتکانے کے ساتھ پیچ آیا جس میں پولینڈ کے سفیر آئے تھے اور جب ان سے کوئی بات ہوئی تو انہوں نے کہا میربانی کر کے ہمیں سائپر کا واقعہ یاد ہے ہمارے کانوں کو ہاتھ لگایا اور کہا کہ ہماری توبہ ہم اس سے کوئی گفتگو نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اب اس سے کیا ہوا کہ پاکستان کی جو خارجہ پالسی تھی اس کو اب وہ ایوینیو وہ اوپننگ نہیں ملے گی اب یہ تو ایک علیہ دا اب جو اس کے علاوہ جو اس کا خطرناک بحلو نکلا کہ آپ کے جتنے سفیر تھے جو پاکستان کے سفیر تھے انہوں نے کہا کہ جناب کانوں کو ہاتھ لگائیں کہ اپنے وزیر آغم کو یا اپنے فورم آفس کو یہ خطر نہ لکھیں کہ کالکو ہمارا بات کا پندنگڑ بن جائے اور ہمارا جو کیریئر ہے وہ تبہہ ہو جائے یہ بالکل واضح بات ہے اب جو شاہ محمود قریشی ہیں اور اسی طرح قاسم سوری ہیں یہ بقاعدہ ایک بہت خطرناک سازش ہوئی ہے یہ شائفر جو تھا یہ سازش تھی لیکن یہ پاکستان کی ریاست کے خلاف تھی اور کرنے والے اور کروانے والے کون تھے وہ آپ کے سامنے کردار خود آزم خان یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ماسٹر مائن اس کی سازش کے جو مین کردار ہیں وہ پی ٹی آئی کے تیر ٹھیک ہے